یو پی پر آتنگ کی نظر جیان ایک بار پھر سے آتنگ وادیوں کی نظر اتر پردیش پر ہے ایک شہر ہے رازدھانی لکنو تو دوسرا شہر ہے تاج نگری آگرا لکنو پر سمی یعنی سٹوئنٹ اسلامیک مومنٹ آف انڈیا کی نظر ہے تو آگرا پر جیسے محمد کی نظر ہے وہی جیسے محمد جو بعد میں جس نے اپنا نام تو بدل لیا لیکن اس کا کام ابھی بھی وہی ہے خوف فیلانا خون بہانا اور نردوشوں کو مارنا پچھلے دنوں لکنو میں جو آپ راتے گھٹنائیں ہوئیں ان میں سے کچھ گھٹناؤ کا کنیکشن ان آتنکیوں سے جوڑا جا رہا ہے جو سال دوہزار تیرہ میں کھنڈوہ جیل سے بھاگی تھے دوسری اور آگرا کے بالو گنج بلاسٹ معاملے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ہلٹ جاری ہونے کے بعد بھی آگرا میں بلاسٹ کیسے ہوا تکھنڈوہ جیل سے فرار چھے آتنکیوں میں سے دو تو تیلنگانہ میں مارے گئے لیکن اب لکنو ٹرپل کانڈ سے ان آتنکیوں کے کنیکشن کی بات سامنے آ رہی ہے ادھر آگرا کے بالو گنج کانڈ سے ان سوالوں کے جواب مانگے جا رہے ہیں کہ جب پہلے سے ہی الٹ جاری تھا تو پھر بلاسٹ آخر کیسے ہوا آتنک کے آقا ایک بار پھر سے لکنو سے لے کر آگرا تک کو اپنے نشانے پر لینا چاہتے ہیں لکنو کی مست فجہ پر سیمی کی تو تاج نگری کے حسن سے مچلتے موسم پر جیشے محمد کی نظر لگی ہوئی ہے بات پہلے سیمی کی تیلنگانہ میں مارے گئے آتنکی وہی ہے جو پیجنور کے باجار میں ایک سی سی ٹی ویڈیو میں دیکھے گئے تھے ویسے وہ تھے تو کل چھے لیکن ابھی صرف دو کا کام تمام ہوا ہے باقی چار کی تلاش جاری ہے مدپڈیش کے کھنڈوہ کے جیل سے فرار آتنکی بھاگ کر پہلے پیجنور پہنچے پولیس کی آنکھوں سے وہ بار بار بچتے رہے لیکن تیسری آنکھ نے انہیں بیچ باجار میں قید کر لیا تھا باوجود اس کے وہ یوپی پولیس کی پکڑ میں نہیں آسکے ایک اکٹوبر 2013 کو ایمپی کے کھنڈوہ جیل سے بھاگ کر آتنکی یوپی کے بجنور پہنچ گئے پھر 12 ستمبر 2014 کو بجنور میں دھماکا ہوا پولیس ہاتھ ملتی رہ گئی لیکن ایک بھی آتنکی ہاتھ نہیں آیا یہ بات الگ ہے کہ وہ آتنکی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے اسی بیچ اترہ کھنڈ کے روڑکی میں کچھ دنوں بعد بلاسٹ ہوا تو پھر سے کھنڈوہ جیل سے بھاگے آتنکیوں کا نام سامنے آیا پولیس پھر سے خاک چھانتی رہی لیکن کوئی نہیں ملا اس کے بعد لکھنو میں زندہار ایک ٹرپل مرڈر ہوا اس وقت میں ان آتنکیوں کا نام سامنے آیا پر کوئی پولیس کے ہاتھیں نہیں چڑھا لیکن کہتے ہیں کہ خوف کا خیل کھیلنے والوں کا خود کا خیل ایک دن جرور ختم ہو جاتا ہے وہ اب یہی ایمپی سے لے کر یوپی اترہ کھنڈ میں خوف فیلانے کے بعد دو آتنکوادی چلنگانہ کے گول کنڈی میں ختم کر دیے گئے اس کے بعد سوالوں کا آکار بڑا ہو گیا ہے کہ آخری آتنکی کتنے دنوں تک لکھنو میں رکے رہے اور کتنی بڑی گھٹناوں کو انجام دیا فیلحال یوپی کی پولیس اس پر چپی ساتھے ہوئی ہے یہی قارن ہے کہ سوال اور بھی مہتپرن ہوتے چلے جا رہے ہیں یوپی پولیس کے لئے پریشانی کا سبب بنی ایٹی ایم لوٹ اور ٹریپل مرڈر کے تار سمی کے آتنکیوں سے جڑے ہونے کے بعد جہاں اس پورے معاملے کا کھلاسہ کرنے کے دعوے کرنے والے آلہ ادھکاریوں کے پسی نے چھوٹ رہے ہیں وہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیسے آئی بی اور خوفی ایجنسیوں کی خطرے کی گھنٹیوں کے باوجود یہ آتنکی رازدھانی میں ہی بیٹھ کر اپنا شڑی انتر رچ رہے تھے جیسے محمد اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھنا تو چاہتا ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ اس کے حصے اور سفلتہ کو چھوڑ کر اس بار بھی کچھ نہیں آنے والا کیونکہ ہماری سرکھا ویوستہ ہر بار کی طرح اس بار بھی چاکشابند ہے یہ بات تب سے جوروں پر ہے جب سے بالوگنج بلاسٹ کانڈ میں نیا موڑ آیا ہے بلاسٹ میں غیل بلجیت سی جیسے ہی ہوش میں آیا نئے موڑ نے کئی نئے سوال کھڑے کر دیئے ہیں اب بلجیت سی کی باتوں کو سننے کے بعد پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے کئی بندوں پر جانچ ہونی ہے لیکن سوال وہیں کھڑا ہے کہ جب پہلے سے ہی آگرہ میں آلٹ جاری تھا تو پھر سرکھا میں چوک کہاں ہوئی تاج محل کو لے کر آگرہ وشو بھر میں پرسند ہے یہی کارن ہے کہ اس شہر میں ویدیشی پریٹک رو جانہ آتے جاتے رہتے ہیں پور میری تہاز نگری آگرہ میں جیسے محمد فیڈائیدین کے دوارہ دھماکے کے انپٹ ملنے کے بعد انٹیلیئنس ویرو نے تہاز نگری آگرہ میں آلٹ گھوست کیا تھا یہی نہیں کچھ دن بعد آتنگ کی پگڑے جانے کے بعد یہ پتا چلا تھا جس جگہ پر یہ دھماکا ہوا تھا اسی علاقے میں آتنگ وادیوں نے رکھ کر اس بات کی ریکی کی تھی اس کو لے کر انٹیلیئنس ویرو سترگ ہے اور اس گھٹنا کے بعد جانچ پرتال میں چھڑ گئی ہے اپنے سیہوگی دیرہ سنگھ کے ساتھ شپ چوہا نگرہ سماچار پلس ادھر جیش محمد کئی بار بھارت کو چنوٹی دے چکا ہے لیکن ہر بار وہ اسفل ہی رہا اب آگرہ کان کے بعد جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھارت کے لیے پھر سے چنوٹی تو ہیں لیکن اس کے لیے دلی سے لے کر ہریان اور یو پی تک سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے جیش اے محمد کا اتحاس بھارت کو لے کر بہت خراب رہا ہے پاکستان سے چلنے والا یہ آتنگ کی سنگٹھن ہندوستان کو کئی بار چنوٹی دے چکا ہے کشمیر کو الگ کرنے کو لے کر اپنی لڑائی شروع کرنے والا یہ سنگٹھن اب پھر سے ہندوستان میں سر تو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اسے ڈر اس کا بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرف پھر سے ہندوستانی جاباج ہمیں کچل کر رکھ نہ دے چھک چھک پر کائروں کی طرف حملے کرنے والا کبھی کھل کر تو سامنے نہیں آیا لیکن پاکستان کے شہ پر ہمیں مات دینے کا کھیل یہ کھیلتا ہی رہا ہے جیش اے محمد ایک جہادی سنگٹھن ہے سال دو ہزار میں مسود ازہر نے اس سنگٹھن کو بنایا تھا جیش اے محمد دامکیے سنگٹھن پاکستان سے چلتا ہے جیش اے محمد بھارت کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے امریکہ کو بھی اپنا دشمن سمستا ہے جیش اے محمد پاکستان سنگٹھن نے اس سنگٹھن پر سال دو ہزار دو میں پرتبند تو لگایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اس کے بعد سنگٹھن نے نام بدل کر خوددام الاسلام رکھ لیا اس سنگٹھن کا نام کئی دیشوں کے آتنکی سوچی میں شامل ہے پاکستان کی سرکار بھلے ہی اس سنگٹھن پر پرتبند سال دو ہزار دو میں ہی لگا دیا ہو لیکن باوجود اس کے اس سنگٹھن نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور یہ بھی ستی ہے کہ پاکستان کی ہر سرکار اس سنگٹھن کو ہمیشہ سیوگ دیتی رہی لیکن ورطمان میں آگرہ کو لے کر جو باتیں سامنے آ رہی ہے وہ پھر سے جانچ کرنے کے بعد ایک گہن منتھن کا وشح ہے آگرہ کے پالو گنج دھماکہ کانٹ کی تاروں کو لے کر ایک طرف جان ترکشہ تنتروں پر سوال اٹھ رہے ہیں تو دوسری اور ترکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے ویسے پہلے بھی کئی بار آگرہ پر جیش محمد کی نظر رہی ہے ایک طرف اسٹوڈنٹ اسلامیت مومنٹ آف انڈیا کی نظر لکھنا اوپر ہے تو دوسری اور جیش محمد کی نظر آگرہ پر لکھاک دونوں شہروں کو لے کر دونوں سنگتھن جس طرح ساجش رج رہے ہیں وہ بھی اب سب کے سامنے ہیں ادھر آئی بی نے ایک دن پہلے ہی الارٹ جاری کر پھر سے ڈلی سے لے کر آگرہ تک سرکشہ بڑھانے کی صلاح دے چکی ہے لگے ہاتھ ہریانہ سیما سے ڈلی میں آنے والے تمام راستوں پر سرکشہ کا تام جھام بھی بڑھا دیا گیا ہے آئی بی نے جو الارٹ میں کہا ہے وہ یہ کہ جمبو کے سامبہ حملے کی جانچ میں آئی بی کے ہاتھ یہ خبر لگی یہ سب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی سرکشہ بیوستہ اتنی کڑی کر دی جائے گی یہ آتنکی سنگتھن کا سارا پلان پھیل ہو جائے گا لکھرہو سے ابھی شیق سین اور آگرہ سے شیوب جہان کے ساتھ بیر ریپورٹ سمچھا پلس اور یہاں رکھرینک چھوڑوں سے بیک لی برکی بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے